بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بارگی نمات کی عزیز طلب اور طالبہ السلام علیکم میں پروفیسر تاریخ نائمبر شوئے روگو ناکم سیپٹکیٹ میں اسلام علاقہ آپ سے مخاطب ہوں سبق ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کیا تھا سعادت اسنمنٹو دلک کا وجہ سبق ہے وہ یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا انشاءاللہ آج مہین سے ہم آگے شروع کرتے یہ انسانی رویوں کی ایک دستان ہے کہ آپ کسی شخص کے لیے کتنے کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں آپ کسی شخص کے لیے کتنے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں اس کا انتازہ آپ نہیں ہوتا آپ کا ایک مٹھا ہو آپ کی ایک خوبصورت بات آپ کی ایک اچھی بات آپ کی ایک خوبصورت مسکران آپ کا ذرا سا دوسرے شخص کے لیے احساس اس شخص میں ایک نئی زندگی بھر دیتا ہے صدرم بن نکال نے فیفٹی سکس چھوڑا پہلے دو لائنیں چھوڑ کرتے اس کی لائن سے چھوڑ کرتے ہیں اس کے لئے تین عزیز ہے مریض جس کرتا کہ آپ کو سوچا تھا کہ اس وقت ہونے سے پہلے نرس نے کہا تھا کہ مر گئے اس کی حالت اتنے بری تھی تو اس کے زندہ رہنے کی وہ امید باقی نہ تھی کچھ لیے بیٹھے رہے ہو چلے گئے راکٹرونوں نے بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عادثہ ہے جسے پرونڈری تھرمبوس کہتے یعنی دل کے ایک میواری ہے جس کا نام نیم پرونڈری تھرمبوس اور یہ بہت محلک ہوتا ہے محلک سمکات یہاں پہ خطرناک ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے میں اس کا ماشاہ تھا سیکرڈیر کے سٹوٹنٹ سے اس طرح کی انفاز عام طور پہ آپ کو آتے ہوتے ہیں یہ ایک مستاد ہونے کی اسی ایسے میں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوں کہ میں جو مجھے لگے یہ لف مشکل ہے کہ آپ کے لئے اس کے سمجھنا آپ کو پریشانی میں اتلاک کر سکتا ہے یا آپ کو پریشانی میں سامنے کرنا پڑے گا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بار میں آپ کے سامنے تفصیل ہی طور پر رکھ رہا ہوں لف مشکل مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے مانے لکھ دیتا ہوں مجھے زبانی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی مارہ بخصہ بھی یہاں پہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرنا آپ اس لئے مستقبل ہیں آپ مربینہ بڑھ کے اس لئے آپ دو سوال نہیں ہیں اس لئے میں کوئی شک نہیں اور یہ بات یاد رکھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کہ لابن چیز نہیں کچھ نہیں کر سکتا نہیں کتھا کتھا گرتا ہے وہ کتھا ہوں کے لئے یاد رکھتا ہے اب یہ بات آپ اسے لیتر جانتے ہیں کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے جب اٹھا تو سٹی کے لگا رہے گا ہے علاج تو جاری ہے کہ باتا زندہ ہے جب تک انسان زیادہ زندہ رہتا ہے اس کے لئے کوشش تو جاری لہتا ہے بچا رہی ہے جب اول نٹی کا دوا چلتا رہتا ہے اس کے دل میں بدست اول نٹی پٹھتا آتا ہے درد رکھتا نہیں درد رکھتا نہیں ایک پل گانا پہ غزر ہے شانوں کے پتھے شانے کے مانے کن پہ پتھے اکڑے ہوئے تھے اگر آگے شکارتا ہے تقریف مختلعا شانوں معنی کن پہ وہ جس کے شانوں کے ہاتھ رکھتا کے سور کیا دونے منظروں کا نجانے کیوں مواد تری دلی سے سر جبار کے افرد ہے جیسے 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 دل پر ان کو پوٹ تارا کتنی شدید اس کو انڈھن ہو رہی تھی کتنی تقریف ہو رہی تھی جیسے جیسے اس کو مار مار کے چھوڑا جیسے کی بوٹی 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 بوٹ رہی تھی مگر نکاہت کے باعث میں بہت زیادہ تقریف معصوص نہیں تھا پہلے کمزور تھا تمہوں تقریف نڈال گا پہلے پڑا ہوئا نکاہت کے معنی کمزور وہ پہلے کمزور آدمی تھا اس کی وجہ سے اس سے زیادہ تقریف معصوص نہیں ہو رہی تھی ویسے اس کو یقین تھا کہ اس پہ موٹ دور نہیں آئی نہیں تو تازل ہو رہا ہے یعنی اگر جتنا بھی اس کے جسم میں بوٹ مرافیت تھی وہ استہ استہ تکم ہو رہی تھی اور اسے یقین ہو رہا تھا کہ وہ آج نہ مر حکم تک ضرور مردے اس کے عمر ببتیس برس کے قلیت تھی ببتیس برس برس کے معنی ساتھ اگر نہیں ہے ہوا اور خوص کریم کریم تو آپ مزار لیں یا دو نفس کریم کریم کفص میں گھر کا خیال اور گھر میں خوفے کفص بنا دئیے گئے گھر اور کفص کریم کریم وہ کل کی بات ہے اس سانہ کو بیٹ گئے میرے خیال میں سولہ برس کریم کریم این پر سو مسلم کو اضافت نہیں دے گھر کے معنی آدمان سکون یعنی اس کی زندگی پہتے ہیں اچھی اور بزرگار نہیں ہے کو بڑے پر سکون جو نہیں پہتا دو جانک سے بیماروں کیسے نہیں کیسے نہیں تو اس پر سو یاد آئی اور اس کی ساوبات میں اضافت کردیم انا سو جتنے گئے ایسا کو چلیتا ساوبات کے مانے موسیقی موسیقی میں اسے یاد آتی میرے زندگی طرف محصورت گزاری اب میں تکلے میں مقتلا ہوں گے ایسی کچھ چیز اس کی زندگی میں نہیں تھی اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے تاہیا مفارکت دے گئے تھے تاہیا مفارکت دے گئے تھے تاہیا مفارکت دے گئے بگ در اکسٹ جو نشانی مانگی تو کہا بگ در اکسٹ جو نشانی مانگی تو کہا دعا میں کافی ہے جدائی کا در یاد رہے تو وہ اکسٹ ہو گئے معلوم نہیں اس کی پرش اس خاص شخص نہیں کی تھی وہ اب ماں باپ مر گئے اسے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے پن پڑ گیا پس پیسے ہی در ادر میں جوکریں کھاتا ہے اس وقت تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں منازم ہو کر پچیس روکے ماں باپر انتہا دردے کی اخلاص ضدہ زندگی گزارتا اخلاص ضدہ کرانے غربہ انتہائی غربہ please انتہائی فرمان nee انتہا کی انتہائیا کا چیسا انتہا کی تیسی کے منی درم کی شدہ درم کا دماؤ پاک تیسی درم کی جوانا درم کی تکلیف تو وہ اپنے تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ اگر اس کی تکلیف نہ ہوتی درد شیطر سے نہ ہوتا تو اسے اپنے تندرستی اور بیماری میں کوئی زیادہ فرق ماننی نہ ہو اسے لگتا کہ دونوں ایک طرح کیونکہ سہتنس کی کبھی بھی اچھی نہیں رہی تھی کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لاحق رہتا عارضہ کے معنی بھی معنی لاحق رہنا کے معنی ہوتا ہے لگا رہا شمتا رہا شام تب اسے چار تکے لگ چکے تھے اکسیجن ہڈا دی گئی تھی دل کا درم کسی قدر کام تھا اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا رائے میں دیکھ سکتا تھا درم کلڑا کام ہو گئے آپ سو ٹکے لگائیں گے بہت سارے تین چار ٹکے لگائیں گے کچھ بہتر ہو گیا تو آپ نے دائم آئندے گھنے کے بھی کابل تھا وہ بہت بڑے وار میں تھا خیالاتی سرکار میں ہوگا سرکاری سرکار میں ہوگا بیمار آدمی ہیں غریب آدمی ہیں پیسے اس کے پاس سہینے ہیں اور اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چار بائیوں پر لیٹے تھے نرسیں اپنے کام میں مشہول تھیں اس کے تائمی ہاتھ نو دس بس کا لڑکا کمبل میں نبتا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا چہہ تم تمہار تم تمہار میں جمانے چونڈا اس لچے کا چہہ چمک رہا تھا اسلام علیکم لڑکے نے بڑے پیار سے چھوٹا بچہ نے مہم بس پس کا ساتھ والے چلپائی میں لہتا نئے مریض نے اس کے پیار پر لہتے سے متاثر وقت جواب دیا اللہ علیکم السلام لڑکے نے کمبل میں کر بڑھ 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 یہاں اب آپ کی طبیعت کیسی ہے نئے مریض نے اختصار سے کہا اللہ کا شکر اختصار کے معنی مفتصہ باب ہے مختصر کہا اللہ کا شکر لڑکے کے چہرے آپ کے زیادہ تمکمار اور زیادہ کے چہرے پر چمک آئی اور زیادہ خوش ہو گیا آپ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نئے مریض نے مسکرہ کر لڑکے ایک طرح دیانہ شکر سے دیکھا جیسے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں اسے وہ چھوٹا بچہ کو کا معصول مدلہ ہے نوہ بست برس کا بچہ ہے یہ پتیس سال کا موجوان ہے اور اتنی باتیں ہوں کرتا ہے اس کے ساتھ اتنی پیار محبت سے لگاؤ کہ ازار کرتا ہے سوٹے بچوں سے ایسے محبت ہوتی ہے شکر کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تو کہا کہ میرا نام اختر اس نئے مریض نے اس کے دل میں درد ہے تقلیف اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اختر ہے میرا نام منظور ہے یہ کہہ کہ اس نے یکم کروٹ بدلی اور اس نرس کے بکارہ کو ادھر سے پلدر دی آپا آپا جان اس کو بہنیں سمجھتے ہیں آپا جی نرس رکھ لے منظور میں باتیں پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کی نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلیں چھوٹا بچہ ہے اسے پیار کرتے ہیں صالح تھوڑی میرے بات اسسسٹنٹ ہاؤس سرگنہ آئے منظور نے اس کو بھی سلام کیا ڈاکٹر جی ہے سلام بھائیں گے ڈاکٹر سلام کا قرار دے کر اس کے پاس پیٹ اور دیر تک اس راکھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپدال کے بارے میں تھی منظور کو اس چھوٹا بچہ ہے اس کو اپنے باڑ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے کون گیا ہے سب نرفیں اس کی بہنیں تھی اور رکھ کر اس کے دوست مریضوں میں کچھ چچا تھا کچھ چچا تھا کچھ چچا تھا کچھ چچا تھا سب اس سے پیار کرتے تھے اس کی شکل میں قصورت مامون لیتی ہے مامون نے اس سے قصورت کے بچہ رہا مگر اس میں حیر مہمون کے ایک کشش تھی کہ چھاؤ لگاؤ کا وہ سب سے محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ جیسے بڑا بات نہیں کرتا تھا تو سارے کے سارے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے تھے سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہر لوگ اس کے چہرے پر تمتماڑ رہتے ہیں چمک رہتے ہیں جو اس کی معصومیت پر حالے کا کام کرتی حالانکہ میں یہ دائے رہتا ہوں دائے رہتا ہوں اس سے گنام کچھے رہا ہوں دائے نہیں وہاں فٹو نہیں ایک کو مجمعan جا выбرا کے دblue 나중에 سایی پرتون ہے یہ نہیں ہے یہ جو دائے رہا ہے چیزا ہمے میں کہ جی رہا ہے اسے کھنے بھی ہیں اسے کھنے بھی دائے بھائر بھائی خوش رہتا ہے بہت زیادہ باتوں کی تباتی بھولتا ہے اختر کو بھی وہ دل کا مریز تھا مگر اختر کو بھالاں کی وہ دل کا مریز تھا اور اس ماتف کے بعد وہ تیر کیرا ہوگا ہے وہ گیا تھا یاد رکی لیمار رکی آتا ہے وہ جو چیرا ہوگا ہے اس بات بات پہ خام خام بھوشانے لے اس کی یادت کھلتی نہیں کھلتی نہیں جمانی خام نہیں کرتا شویل ہے کھلتی نہیں یہ مانے کوئی نہیں کرتی کھلو نہیں کرتی میرا خیار بس کرتے ہیں انشاء اللہ الان فرمالی اسکر تابع کریں کہ تہلی نانجور اس طرح قیسی ساید وہ س المزور شروع کریں گے اپنی دواست ہے بعد میں آپ کو سنجھانے میں اچھے طرح سکتا ہوں گا نہیں بھی ہوا کہ آپ سوال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہوا کی فوری دور پسند آ جائے ان باقتش نہ رہے گئے لیکن بعد آپ کے ذہن میں سوال پہلا ہوتا ہو آپ اس سوالے سے سوال ضرور کیجئے میں آپ کے سوالوں پر دواد دینے کے لیے جنہاں بھی موجود ہوں اور میں کبھی بھی آپ کے سوال میں شرطان نہیں ہوں ہمارا مقصد آپ کی بلائی ہے ہمارا مقصد آپ کی اچھائی ہے ہمارا مقصد آپ کو کامیاب دیکھنا ہے ہم اس سارے کے سارے جوشن آپ کی کامیابت کے لیے کرتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت لانے کے بارے